کیا فرمایا؟ حضورﷺ نے فرمایا سَمُّو كَمَا رَعَيْتُمُونِيُسَلِّي حضرکار نے فرمایا نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مُبْ مُصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لئے حضورﷺ نے فرمایا کہ اثرات والا وقت ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہتے ہیں حضورﷺ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے ہویا اس کی علاوہ بھی کوئی اور عمل ہے کہ لیڑا میں کروں تو میرا رد میرے نہ دنیا میں کچھ بھی خوش ہوئے تھے آخرت میں بھی نہیں ہوئے کہتے ہیں سرگار نے فرمایا کہ دوسرے چیز بھی حضورﷺ نے فرمایا دوسرا عمل کیا ہے حضورﷺ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپنا نیکی کرو اپنے ماں باپنا خوش رکھو اپنے ماں باپ دے فرما برداری کرو جو لا انسان ماں باپ در نافرمان ہے اگر بڑے بھول نہ سنے بڑی اہم میں بات کون سنا ہے وہ انسان چاہے صحابی ہو چاہے بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ ہو اگر اس کے والدین اس سے راضی نہیں ہیں تو وہ اس کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گئے اس کا یہ عمل اس کو جہنم میں لے جائے اس کی اوپر ایک حدیث ہے جس کو اززواجر کے اندر سائل اززواجر نے نگر فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھی بڑے نیک صحابی تھی سوم و صلات کے بڑے پابند تھے اکثر طلابت قرآن میں وقت گزار کرتے تھے روزے رکھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے پوری رات قیام کرتے تھے تو جب ان کے وسائل کا وقت آیا انتقال کے بڑی اہم بات ہے بڑے گوھر سے سنیئے ان صحابی کا نام تھا حضرتِ القمر رضی اللہ تعالیٰ کیا نام تھا حضرتِ القمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابی سرکار کو بڑے معبوب تھے نیک تھے صالح تھے ان کے جب انتقال کا وقت آیا تو انتہائی سریعت بلکل نحیف اور نادار ہو چکے تھے انتہائی سریعت ہیں انتہائی سریعت ہیں لیکن ان کے روح کبز نہیں ہو رہے موتہ زندگی کی کشم کشمیں ہیں سکرات کے عالم میں پھسے ہوئے ہیں ان کے روح کبز نہیں ہو رہی ایک دن گزر گیا دوسرا دن آ گیا چوبیس گھنٹے گزر گئے نہ وہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں روح کبز نہیں ہو رہے ہیں سکرات کا عالم ہے بڑی عجیم کیفیت تھی تو حضور علیہ السلام کے پاس ان کے گھر سے بندہ بھیجا گیا اور ان سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ کا ولام الخما اس پر موت کا وقت تاری ہے سکرات کا عالم تاری ہے اور اس کی روح کبز نہیں ہو رہی یہ تو آپ اس کے لئے دعا فرمائیں جب یہ بیغام سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور پیٹھے گئے حضور پڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ چلو میرے سب عظم خما کی گھر چلتے ہیں جب ان کے گھر پہنچے تو حضور نے فرمایا کہ کیا عظم خما کی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے تو آپ کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی والدہ زندہ ہے والد فوت ہو گئے جو والدہ زندہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع کی گئیں آپ کی والدہ کو حضور نے بلایا سرکاری دعا صلو اللہ حضرت علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لکڑیاں میں نے کیوں جمع کی تو پہلے سرکار نے ان سے سوال کیا کہ اے الکامہ کی والدہ یہ بتاؤ کہ یہ تو اپنے بیٹے سے خوش ہے اللہ کا رسول تو ان سے پوچھ رہا سچی بات بتاؤں بلکہ یہ حضیث کے حضور نے ان سے پوچھا کہ اے الکامہ کی والدہ ذرا یہ بتاؤ یہ الکامہ کیسا شخص تھا آپ کی والدہ نے کہا بہت اچھا تھا نیک تھا قلابت قرآن کرتا تھا نمازیں پڑھتا تھا روزیں رکھتا تھا اور اکثر رات شبیداری میں مزارتا تھا جب یہ والدہ نے ان کے اس نیک عمل کی گوائی دی تو پھر حضور نے فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ کیا آپ اپنے بیٹے سے خوش ہیں حضرت الکامہ کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے بیٹے سے خوش نہیں حضور نے فرمایا کہ کس بات سے تمہارا دل تمہارے بیٹے پر ناراض ہو ردیس کی الفاظ سنے کہ حضرت الکامہ کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا بیوی کی باتیں سنتا تھا اور وہ جس طرح کہتی تھی اس طرح کرتا تھا اور اپنی بیوی کے کہنے پر یہ مجھے برا بدا کہتا تھا مجھے تن کرتا تھا اور میرا ادراب نہیں کرتا تھا اور اس بنا پر میں اس سے ناراض ہوں میرا دل اس سے ناراض ہے کہ میں نے اس کو پالا ہے میں نے اس کو جنم دیا ہے میں نے اس کی پرورش کی ہے اور میں نے اس مقام تک پہنچایا اور اب جب ہمارے آرام کا ٹائن ہوا اور اس نے ہمیں چھوڑ دی اس بلا پر میں اس سے ناراض ہوں راضی نہیں حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ لکڑیوں کو جلایا جائے جب یہ بات کہیں گئی میں تو حضرت علیہ السلام نے کیوں جمع کی نہیں انہوں نے کیوں لگوار ہے اور سرکان نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے علیہ السلام کو اٹھا کر اس آگ میں ڈالوں گا اور تمہارے سام میں ڈالوں گا حضرت علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام میں تے اپنے بیٹے نوال پہن دے میں اپنے کی والدہ کیا اور انہوں نے کہا میں آپ کو دوا بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے بیٹے کو مان نے کیا کہا کہ میں آپ کو دوا بنا کر بیٹے کو میں نے کیا کر دیا تو حضرت علیہ السلام علیہ السلام جو صحابہ تھے آپ نے فرمایا جا کر دیکھو علیہ السلام کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہوگا اور اس کے روح بھی کبز 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 کی زبان پر کلمہ جاری تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے 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 آپ کے روح کبز یہ والدین کی عدب اور احترام کا مقام ہے تو نبیق سلسل نے فرمایا کہ بر والدین نے ودات کچھ یہ کہ ہر حال میں مو باپ کا احترام کریں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَبِلْوالدین احسان اپنے والدین کے ساتھ بہدائی کرو یہاں تک قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان کو کچھ بھی والدین کہنے ان کے سامنے اوف بھی نہ کریں اوف نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا دوسرا سبب اس حدیث کے اندر ہے کہ مو باپ جیسے بھی ان کا عزت اور اعترام کرنا یہ اولاد کے ذمہ داری ہے اور ان کا عزت اور اعترام کرنا چاہیے آرہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مو باپ جیسے بھی اس کا معنی یہ ہے کہ باپ کو بھی اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے احوال کو ایسا بنانا چاہیے بھی اس اولاد کے اندر ایسے احوال اور ایسے اثارات پیدا ہیں نہ دونوں جانب سے محبت پیدا ہوتی ہے تو اس میں اللہ برکت بھی پیدا فرماتے ہیں اتنے پیارے انداز سرکار فرما رہے تھے نماز ٹائم سے پڑھیں گا خدا دنیا طبیعت آتی آئے گا آخرت تبی ہوئے گا والدین نکی کرے گا والدین بنائی کریں گا والدین فرما برطانی کریں گا دنیا بھی اللہ تیرے خوش ہوئے گا آخرت بھی اللہ تیرے نار خوش ہوگا کہتے ہیں اتنا پیارا وقت میں نے کہ قل تسن عیون کہتے ہیں میں نے رسول اللہ فرشتی علاوہ تو یہ اور بھی آمن دست چڑھو جب میں اوگ کر تو اوئی جنت میں جانے کا سبق بنے تو قاد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ فرما کہ الجہاد فی سبیل اللہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں جس ہوا یا